بی جے پی سرکار کا لوگ سراج تو بی جے پی سنگٹھن کی جن سمپرک پہ دیاترہ پوری افوان پر چل رہی ہے اس کے ذریعے بی جے پی چوتھی بار ستہ میں قابض ہونے کی بات جوہ رہی ہے بھیشن گرمی میں گانو گانو گلی گلی گھوم رہے ان دونوں اپشانوں کا کیا اثر پڑے گا جنتہ کا کیا فیڈویک ہے سے جاننے کے لیے چھتیس گرمے بی جے پی سنگٹھن کے اقوائی کرنے والے پردیش ادھاکش دھرم رال کاوشک سے سوراج سمواداتا نے کی خاص بات چید لوگ سراج کے ساتھ شروع ہی بی جوپی کی جن سمپرک یاترہ پر اپنے اندین پڑاؤں میں ہیں اترتیس مارچ کو یہ یاترہ ختم ہونے جا رہی ہے اور پردیش بھردے کس طریقے کے نتیجے نکل کر یاترہ کے سمبندے آئے ہیں اس پر ہم باتشید کرتے ہیں بی جوپی کے پردیش دھرم رال کاوشک جو خود اس وقت لوگ سراجہ دھیان میں شرکت کرنے یہاں پر پہنچے ہیں بلافکور اپنی ویدھان سبا بلا ویدھان سبا کے ایک گاؤں میں اور ساتھ ساتھ جن سمپرک ابھیان بھی ان کا چل رہا ہے ان سے ہم باتشک کرتے ہیں لگ بگ اب اندین پڑاؤں میں یاترہ ہے کیا رسپونس دیکھنے کو ملا آپ دیکھیں کہ پبلک کا کافی اچھا رسپونس ہے پبلک کے جو من کی بات ہے اس لوگ سراج کے مادھیان سے اور جن سمپرکیاترہ کے مادھیان سے کھل کے آ رہی ہے سرکار کی وجناؤں کے نہ کیول جانکاری دینا بلکہ ہتگراہیوں کا اس کا لاب پرتیکچہ رکھ سے اس کا لاب دلانا یدی پینسل رکے ہوئے ہیں تو پینسل کے بات کرنا یدی چاول کے کہیں کٹا ہوا ہے تو اس کی بات کرنا لیکن آپ دیکھیں کہ بہت نامنالی آ رہے ہیں ایک نئے مکہ وانتری جن نے جو پینسل یوجنا لاغو کیا ہے اس کے پرتیکاپی لوگ آترسیت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں واسطوک میں جن کو اس پینسل کی آ سکتا ہے لیکن کسی نہ کسی کارن سے جو بادھائیں آ رہی تھے کہ اس سروے سوچی میں نام نہیں ہونے کے کارن اب وہ بادھائیں دور ہو گئی ہیں اور ایسے ہماری جو پرتیکٹہ بہنیں ہیں بدھوامائیں ہیں یا جو دیبیانگ ہیں یا ایسے ورشت جن ہے جن کو ملنے چاہیے وہ اسٹک میں اس کا لاغ ملے گا آپ دیکھے ہوں گے کہ اس لوگ سراج میں سنکھیا کو دیکھ کر کے کہ بھرے دو پہری میں مہلائیں اور پرسوں کی جو سنکھیا ہے اپنے آپ یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کے سفلتہ کو اور بڑے دھیان سے لوگ اس بات کو سن رہے کہ ان کے لئے اور کہای یوجنا ہے سارے ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ سبھاگ یوجنا ہمارے بجلی کے ہے کیول ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے ہاں بجلی نہیں ہے بٹوارے کے بارے میں پھوتی کے بارے میں ہم نے کہا کیول ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا واسطوک میں سمسٹیاں ہے نہیں اب جو آ رہی ہے وہ مانگ ہے جیسے آویدن آئے ہیں آویدن کا جو پرکار ہے ہم نے دیکھا ہے تو سب سے جو آویدن زیادہ آیا ہے وہ پردھان منتری آواز یوجنا اس کے بعد میں جو مانگ ہے تو اب مانگ ہے اور مانگ سبھاگی کروپ سے اس لیے ہے کہ اتنے دنوں تک کسی سرکار نے ان کو آواز کی بیوستہ کی نہیں نریند موڈی جی نے ڈاکٹر رمان سنگھ جی نے جو پہل کیا ہے تو آج وہ پرتیساد لوگوں کے بیچ میں ہے تو سبھاگی کروپ سے یہ مانگ اٹھے گے اور مجھے لگتا ہے اچھا سنکت ہے لیکن پردھان منتری جی نے کہا کہ دو ہجار بائیس تک ہم سمسٹیاں کا سمدھان کریں گے اور برتیک ورس ٹارگٹ کر کے ابھی جو ہمارے مکان کے جو آ رہی ہے نشی طرف سے ہم ابھی گاؤں میں جا رہے ہیں پردھان منتری آواز کا لوکارپن کرتے ہیں ہم کہیں اجولہ کے چائے پی رہے ہیں نئے نئے جس توپے جو لوگوں کو ملی ہے اس میں لوگوں میں کافی اچھی پرتک ریا ہے ایک بڑی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے بھیشن گھر میں چھتر میں پڑھنی شروع ہو چکی ہے نہ تو بی جی پی سرکار کا کوئی بڑا چہرہ نہ بی جی پی سنگٹھا کا کوئی بڑا چہرہ اسی کمروں میں اب کوئی نہیں ہے سرکوں پر اتر کر گاؤں گاؤں کا دورہ کر پسینہ جم کر بھایا جا رہا ہے اب کی بار چوتھی بار کا جو بی جی پی کا بلند نارہ ہے وہ کتنا زیادہ ساتھ تک ہوگا مجھے لگتا ہے ابھی سے وہ سنشتھ ہو گیا ہے کہ آج جس پرکار سے لوگ سرکار کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ سرکار اچھا کام کر رہے ہیں اس بات کو احساس دلاتے ہیں کہ سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس بات کو بھی بولتے ہیں باہر میں ہم لوگ سنپر کے آترہ میں کہ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو ساتھ کس کو دیں گے وہ کھول کے بولتے ہیں کہ کمر پھول کو ساتھ دیں گے سرکار کو ساتھ دیں گے اور ساتھ اس لئے دیں گے کہ ان کے جیون میں آج جو پریورتن دکھائی دے رہا ہے چاہے وہ گاؤں میں ہو یا ان کے پریوار میں ہو یا ان کے بچوں میں جو پڑھائی ہے جو آسانوی ترہے ہیں ان آسانو کو کہیں نہ کہیں سرکار پوری کی ہے اور اس کے لیے ہمارے مکھ منتری جی سی لے کر کے سانسد، منتری، ادھکاری، ہمارے پدہ ادھکاری، جن پتن جی سبھی لوگ بھرے دوپہری میں جا کر کے کوئی گھر میں بیٹھے نہیں ہیں سب لوگ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں احساس جنتہ کو بھی ہے اور سبحاوی کرو سے اس احساس کا کہ لوگ ان کے بیچ میں آیا ہے پسینہ باہر ہے تو اپنے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے آیا ہے اس بات کی سکارکتی مل رہی ہے ایک بڑی بات آپ نے کہی کہ یاتراؤں میں جا رہے ہیں تو سمسیائیں اب سامنے نہیں آ رہی ہیں ایک چھٹ پٹ سمسیائیں جو ہیں وہ تو ہیں اس کا بھی سمادھان آپ لوگ کر رہے ہیں کیا جو بھی سمسیائیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں جسے تصویریں ساروزنی کیے جا رہے ہیں راجتی طور پر یہ سمسیائیں کھڑی کرنے کی کوشش اپریشن پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو سمسیائیں کو نرہ کرنے کے لیے ہے تو کچھ لوگ کیول سمسیائیں پیدا کرنے کے لیے ہیں یہ نرہ کرنے تو کبھی کرتے نہیں ہیں لیکن اورود ہوتپند ایسے ہو لوگوں کو جانکاری نہ ملے یہاں پر بیودھان ہو یہ جرور پیاس کرتے ہیں اور چھتیز گڑ کے جنتہ نے سارے چہروں کو دیکھ لیا ہے اور کسی پر ایدی آ کے ٹکا ہوا ہے تو ڈاکٹر رمن سنگھ کے اوپر ہے کیونکہ جس پرکار سے ان سرکار چلا رہے ہیں تو آج لوگوں کے جیون میں جو خوصہ لیا آ رہی ہے اور اس لیے بیودھان اتپند کرنے سے اپنے پسٹیتی درج کرانے سے کوئی پکڑ بننے والی نہیں ہے نہ تو جنتہ ان کے ساتھ میں ہے نہ جن ان کے ساتھ میں ہے کیول دس پانچ لوگوں کو لے کر کہ کوئی چلے جائے کوئی یہ سوچ لے کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑیا جھنجھٹ کر کے اپنے اس تھان بنا لے تو راجلیتی میں یہ سمبھو نہیں ہے مرداتہ جاگرک ہے پربودھ ہے سب کو پہچانتے ہیں کہ ان کے دکھ سکھ کے ساتھ ہی کون ہے ان کے سہگوی کون ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ لوگوں نے تیہ کر لیا ہے ایک آخری سوال آپ سے جس طرح سے بی جی پی سنگھٹن کے تمام نیتہ نکلے ہیں دورہ کر رہے ہیں پردیشوں میں یاتروں پر جا رہے ہیں کیا مشن 65 کا جو بی جو پی کا لکش ہے وہ لکش کے پار بارٹی جانا چاہتی ہے مشن 65 پر جو بی جو پی کا لکش ہے اور اس طریقے سے ایکسرسائز پارٹی کی چل رہی ہے وہ کیا لگتا ہے لکش کے پارے بی جو پی جانا چاہتی ہے لکش نردھارت ہے اور اس کے پرابطی کے لیے سارا کسرت کریں گے مجھے لگتا ہے کہ جو لکش دیئے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے آج جس پرکار کے واتحوران پورے 36 گڑھ میں ہے جس پرکار کے واتحوران پورے ہندوستان میں ہے نشی طرف سے اس لکش کو پرابط کریں گے اور کانگریس ہاتاس اور نراث ہے اور اس قرآن کوئی ٹیوٹر پر لگے ہوئے ہیں کوئی سوسل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی پر لگے ہوئے ہیں بھارتی لکش کو پورا کیا جائے گا اور جس طریقے سے بی جو پی لگاتار یاترہ نکال رہی ہے بی جو پی کی یاترہ لگبنگ لگو اپنے انتی پڑاؤ پر ہے اور جس طریقے کی فیڈبیک کی تلقارہ رہے ہیں اسے پارٹی آشانویت تو ہے لیکن نشیط طور پر مکسمتری ڈاکٹر رمل سنگھ اکسا کہتے ہیں کہ چناؤ ایک چناؤتی ہوتی ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ چناؤتی ہوتی کے سامنے برقرار ہے کیمرمن جگناب کے ساتھ آشی کے واری سوراج ایکسپرس بلاسکور